تو یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ زوات ہیں جن کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے جب تک ان کی محبت ہمارے ایمان کا جزو نہیں بن جاتی تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کیوں قرآن پاک کی کوئی ایک بھی آیت ہے اس پر اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر صرف اسی پہلو سے دیکھ لیا جائے تو ان کے بارے میں بے شمار آیات نازل ہوئی ہیں تو ہمیں ان پر ایمان لے کر آنا بھی ضروری ہے اور ان کی محبت جس انداز میں حضور نے ان کے ساتھ محبت فرمائی جس پیارے انداز میں حضور نے ان کی محبت کا ہمیں سبق دیا ہے اگر ان کو ہم ملہوز خاطر رکھیں تو ہماری زندگی کا اوڑنا بچھونا حضور کی محبت کے بعد حضور کی اہلِ بیعت اور حضور کے صحابہ کی محبت ہونی چاہیے حضور سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تین چیزوں کی محبت سکھاؤ فرمایا ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ تو ان تین چیزوں میں اگر دیکھ لیا جائے حضور نے اپنی محبت کے ساتھ اگر کسی چیز کو شامل کیا ہے وہ یا قرآن کو شامل کیا ہے یا اہلِ بیعت کو شامل کیا ہے اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضور نے اشاعت فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک میری آل اور ایک قرآن پاک کتاب اور اطرت دونوں چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان کو تھامے رکھو گے تو فلا پا جاؤ گے تو یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو اٹھائیں اسلام کی تاریخ کے اندر وہ روشن باب موجود ہیں ہمیں پتا چلتا ہے حضور سیدیعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر بھی جیسا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی بڑی خوبصورت روایت ہے آپ ایک جنازے میں امام علی مقام امام حسین بھی شریک تھے حضرت سیدنا ابو حریرہ بھی شریک تھے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے قدمین شریفین پر مٹی لگ گئی گیلی مٹی لگی تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دستار اتارتے ہیں اور دستار اتار کر پیارے شہزادے کے قدمین پر رکھ دیتے ہیں اور رکھ کے اس مٹی کو صاف کرتے ہیں اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان واضح ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی سنداز میں اہل بیعت اکرام خصوصاً ان شہزادوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ جب آزان پڑھنے کے لیے حضور کی ظاہری زندگی کے بعد چونکہ وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ جہاں مجھے محبوب کی زیارت نہیں ہوگی میں وہاں نہیں رہوں گا تو جب حضرت بلال حبشی پر لوگوں نے زور ڈالا کہ آپ ہمیں آزان سنائیں آزان پڑھیں تاکہ رسول اللہ کی زندگی کے وہ آثار وہ لوحات وہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ جائیں آپ آزان پڑھیں گے آزان دیں گے ہمیں وہ مناظر یاد آ جائیں گے کہ کس انداز میں رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے آپ آزان پڑھا کرتے تھے ہم مسجد میں جایا کرتے تھے حضور کی زیارت کیا کرتے تھے لیکن بلال حبشی آزان پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے کہ لوگوں نے صحابہ اکرام نے ان دو شہزادوں کو کہا آپ انہیں حکم دیجئے اگر آپ فرمائیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے تو حضرت بلال حبشی صحابی رسول نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے حکم کو مانتے ہوئے پھر آزان دی تو یہ محبتوں کے سلسلے ہیں یہ بڑے پیار اور محبت کی آپس میں فضا تھی آج ہمیں معاشرے میں یہ بھی ملتا ہے لوگوں کی جو روایات اور باتیں ایسی بھی نظر آتی ہیں ہمیں سننے کو یہ بھی ملتا ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت اکرام کے درمیان محبتیں نہیں تھیں اداوتیں تھیں لیکن ہمیں وہ تاریخ کے روشن باب نظر آتے ہیں ہمیں وہ روشن پہلو بھی اجاگر کرنے ہیں کس انداز میں صحابہ اکرام اہل بیت اکرام سے مودت اور محبت کیا کرتے تھے پھر ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں آپس میں کتنے محبتوں کے تعلقات تھے میں چاہوں گا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد شفیق رحمان حسان صاحب بات کو بڑے مختصر انداز میں جامع انداز میں بیان کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں میں چاہوں گا علامہ محمد شفیق رحمان حسان صاحب اس خوبصورت بات کو آپ احباب تک بیان کریں کہ صحابہ اکرام اہل بیت اکرام کے آپس میں کیسی محبتیں تھیں